ہلا دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانے والا ہوں کہ ای کومرس کے اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر ریال اسٹیٹ کی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کون سے ہوسٹنگ بیسٹ ہوتا ہے اگر میں جیسے کہ آپ کی اس سے پہلے بھی ریکمینڈ کرتے آیا ہوں کہ اگر ہوسٹنگ کے معاملے میں اگر سپورٹنگ کی معاملہ جا رہے ہیں یا پھر آپ سپورٹنگ کے لئے کام کریں یا سپورٹ چاہتے کہ آپ پریمیم سپورٹ چاہتے تو اس کے لئے بیٹر آپشن ہے آپ کا ایٹو ہوسٹ اگر ڈامین کے لئے آپ کا گو ڈائیڈی کے بیسٹ ویبسائٹ ہے تو یہاں سے آپ ڈامین بائی کر سکتے ہیں اور ہوسٹنگ جو ہے آپ ایٹو ہوسٹ سے بائی کر سکتے ہیں جیسے آج میں ایک ہی ویبسائٹ کے لئے ایک ہوسٹنگ بائی کروں گا ابھی بلیک فرائیڈے کے رام سے ایک سیل چال رہا ہے بہت زبردست سیل ہے کہ اس میں آپ کو 78% تک آپ کو ڈسکاؤنڈ ملے گا جی ہاں آپ نے صحیح دیکھا ہے صحیح سنائے 78% تک آپ کو ڈسکاؤنڈ ملے گا جبکہ اس کے علاوہ بلو ہوسٹ ہے ایٹو ہوسٹ ہے اگر ٹی ایم ٹی ہے اس طرح کی جو اور بہت ساری کمپنیاں ہیں اس میں اتنا آفرس نہیں ہیں اور جو فیچرز اگرہ یہاں پہ ایویلیول ہیں کہ وہی فیچرز آپ کو وہاں پہ بھی ملے گا تو یہ فیچرز اگر آپ کو دیکھنا ہو یا بائی کرنا ہو تو آپ آرام سے ایزیلی بائی کر سکتے ہیں ایک ویبسائٹ کے لئے بائی کرنا چاہے تو ایک ویبسائٹ کے لئے کر سکتے ہیں ملٹیپل ویبسائٹ کے لئے کرنا چاہے ملٹیپل ویبسائٹ کے لئے آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ایک ویب سیٹ کے لیے آپ کو ہنڈر جی بھی اس کے ساتھ آپ کو فری ایس ایس ایل بھی ملے گا آپ نے صحیح دیکھا اس کو فری ایس ایس ایل بھی ملے گا اس میں آپ اگر بیک اپ لینا چاہیں تو آپ بیک اپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے مین پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کبھی کسی ٹائم اگر آپ بائی چانس کبھی آپ کا ہوسٹنگ ختم ہو جاتا ہے یا پھر آپ کے کسی بھی چیز کی وجہ سے آپ کا ہوسٹنگ سے اپنی سائٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی اچھا اپرشنیٹی ہے کہ یہ ایٹو ہوسٹ کی کمپنی آپ کو بیک اپ بھی پروائیڈ کر دیتا ہے بلکل فری اف کاسٹ کو یہ آپ کو چارجز نہیں کرتا ہے تو میں یہاں پہ ہوجہ ہوسٹنگ بائی کرنی ہے تو میں ہوسٹنگ بائی کر لیتا ہوں سمپل آپشن سے اگر یہاں پہ ہوسٹنگ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایکسٹنشن ڈالیں گے جو بھی آپ کا ڈومین ہے کہ ڈومین کا نام یہاں ڈالیں گے ایکسٹنشن ہیتا ڈالیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لاغ ان کر سکتے ہیں ایزلی تو میں یہاں پہ یہاں پہ لاغ ان کیا ہوا ہوں اس میں سارے ڈیٹیلز میرے پاس یہاں پہ اور جو میرے ایڈریس ہوگی رہا ہیں جو سارے چیز ہیں وہ میں یہاں سے آپ کو کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو لوگ زیادہ سمجھ میں بھی آجا اس میں ہاں یہ ہے کہ اس میں نمبرس اگر آپ پوچھتے ہیں موبالس نمبر اگر پوچھتے ہیں اگر آپ کو ایک سال کے لیے نہ ہو تین سال کے لیے نہ ہو دونوں چیزی اپرچنیٹی ہے اگر آپ کو تین سال کے لیے رہے تو اس میں اب اچھا خاصہ ڈسکاؤنڈ مل رہا ہے یعنی اٹھارہ ہزار سمنٹنگ کا ڈسکاؤنٹ اٹھارہ ہزار چیز سو چھے روپے تک کا ڈسکاؤنڈ آپ کو مل رہا ہے اگر آپ تین سال کے لئے لے رہے ہیں تو اگر آپ ایک سال کے لئے لے رہے ہیں تو ایک سال کے لئے بھی آپ کو اسی طرح آپ کو ڈسکاؤنڈ ملے گا اگر ون منت کے لیتے ہیں تو ون منت آپ کو چھے سو روپے پر منت کے گوڑنگ پڑے گا آراؤنڈ تو میں یہاں پہ ابھی ون یئر کے لئے لبک کرتا ہوں اور یہ بوکنگ آپ اپنا کیڈٹ کارڈ ڈیویٹ کارڈ ان سارے چیزوں سے کر سکتے ہیں ایزی ہے زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ پیپال سے چاہیں پیپال سے کر سکتے ہیں اسکرل سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا نیرسٹ جو سرور لوکیشن وہ آپ سنگاپور چوز کر سکتے ہیں اس میں ایسے سے آپ کا بلکل فری آب کاؤسٹ ہے اس میں کا اور زیادہ کوئی چیز ہے نہیں اس میں آٹو یہ آپٹیمیزیشن اس کو نہ رکھے اس کو نن کر دیں اگر آپ نن کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ یہاں سے آرام سے آپ ایچ ٹی ایمیل کی یا پی ایچ پی کی سائٹ بھی آپ رن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کنٹینو پر کلک کریں کنٹینو پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر لے کے جائے گا یہ اپشن پر لے کے آگا جائے گا یہاں پر انویلی چارجز اتنے روپے ہوتا ہے بڑا آپ کو دینا پڑے گا صرف اتنے روپے تو اب اس کو ہم چیک آؤٹ کر لیتا ہے یہاں پر آپ کو دسکاؤنٹ اپلائی ہو چکا ہے اب ہم نے چیک آؤٹ پر اپلائی کر لیا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کو اپنا پورا نام فلپ کرنا ہے اور فلپ کرنے کے بعد یہاں پر اپنا کام آپ کو سٹارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میرا ڈومین کا نام ہی جو ہے میں نے وہی ڈال دیا اور یہاں پر فون نمبر میں وہی ڈال دیتا ہوں جو فون نمبر میں نے یہاں پر یوز کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ایڈریس ہے میل آئی ڈی ہے تو میل آئی ڈی بھی میں آپ کو یہی یوز کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا فل ایڈریس فل ایڈریس میں یہاں ڈال دیتا ہوں یہ آپ کا ایم پی انڈیا یہاں پر پن کوٹ اسٹیٹ آندھرا پردیس اللہ ڈی이라는 دیتا ہوں کہ یہ آپ کا ایڈریس فلف ہو گیا اگر اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک سٹرونگ سا پاسفورٹ چوز کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اگر کام کرنا ہے تو پاسفورٹ آپ اپنی حساب سے چوز کر لیں جو بھی چوز کر لیں آپ اس کو یاد رکھیں کوشش کریں تاکہ آپ کو دوبارہ اس کو ضرورت پڑے آپ اس کو لاغن کرنے کی ایکسس کرنے کی تو آپ اپنی حساب سے رکھیں اس کو یہاں پہ ایک اپنا بیس فرینڈ کے نام سے چوز کر لیں تو جو بھی آپ چوز کرنا چاہیں اس کو آپ یاد رکھیں اس کے بعد آپ کو جو سمپل آپشن سے آپ یہاں پہ ایک کرڈٹ کارڈ سے بینک ٹرانسفر سے بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یا پھر اپنا پیمنٹ اگر آپ چیک سے کرنا چاہیں یا اسکیل سے کرنا چاہیں وہ بھی چیز پاسیبل ہے تو یہاں پہ میں ابھی کارڈ سے پیمنٹ کرنے والا ہوں تو آپ کارڈ سے پیمنٹ آرام سے ایزی لی کر سکتے ہیں سمپل آپشن سے کوئی زیادہ مگزماری نہیں ہے پہ چلے میں پیمنٹ اس میں ڈال دیتا ہوں کارڈ کی ڈیٹیل کارڈ ڈیٹیل ڈالنے کے بعد اسے آپ کمپلیٹ پر کلک کریں کمپلیٹ پر کلک کرتے ہیں یہ آپ کا آرڈر سکسس ہو جائے گا اور آرڈر سکسس ہونے کے بعد آپ کو کہنا میں کہ آرام سے اس کو کیا سی پینل کا ایکسس مل جائے گا ویدن سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو سی پینل مل جاتا ہے جی ہاں ویدن سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو سی پینل پروائیڈ کر دیا جاتا ہے اس کمپنی کے طرف سے اس میں پاسورڈ مانگا اگر آپ کے انٹریشنل کا کوئی دوسرے ایکسپٹیویل کارڈ ہوتا تو اس میں پاسورڈ مانگتا نہیں ہے بڑا بھی انہوں نے پاسورڈ مانگا ہوا ہے تو میں یہاں پہ پاسورڈ فیلپ کر دیتا ہوں یہ ہو گیا آپ کا ڈن اس کے بعد کا جو پروسس ہوتا ہے وہ بلکل سمپل ہوتا ہے آپ آرام سے اس کو سیٹ اپ کرنا چاہیں ایزی لی آپ اس کو سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں سی پینل لاؤگ ان کر سکتے ہیں اس کے بعد جو بھی آپ جس ٹائپ کی ویبسائٹ بنانا چاہیں چاہیے کومرس کی بنانا چاہیں یا پھر آپ اپنا انفرمیٹی ویبسائٹ بنانا چاہیں یا کسی بھی ٹائپ کی ویبسائٹ بنانا چاہیں تو آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں ہاں ایک بات جو آپ سے کرنی ہے کہ وہ یہ کہ اگر آپ کا اپنے یہاں پہ دومین ہوسٹنگ دونوں الگ الگ جگہ سے بائی کی ہوئی ہے دونوں کے ایک دور سے کنیکٹ کرنا ہے تو کس طریقے سے کنیکٹ کریں گے وہ بلکل سمپل آپشن ہے اس کا آپشن بلکل آسان سا ہے تو یہاں پہ آپ کیا کریں کہ آپ جب دومین بائی کر لیں ہوسٹنگ بائی کر لیں تو ایک دوسرے کے کنیکٹ کرنا ہو تو آپ یہاں my product پہ کلک کریں my product پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو option مل جائے گا یہاں پہ ڈینس ریکارڈ کا ڈینس ریکارڈ کرنے کا یہاں پہ آپ کا ڈینس ریکارڈ کا option ملے گا اور جب آپ ہوسٹنگ بائی کر لیں گے تو ہوسٹنگ بائی کرنے کے بعد آپ کو ایک سرور ملے گا تو یہاں پہ سرور نیم ہے وہ چار پانچ سرور نیم ہے یہ آپ کا آگیا order to confirm اس آرڈر کے ثروک آپ اپنا جو بھی کہا اس کا اگر نوٹس کرنا چاہتے ہیں تو نوٹس کر کر رکھ سکتے ہیں ان فیچرز کے تاکہ کوئی پروبلم آئے تو آپ اس کو دیکھ سکیں یا جان سکیں اس کو آرے پوچھ سکیں تو یہ ایک سٹیپ سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس قرآن پر سی پینل پر جانا ہے سی پینل پر آپ کلک کریں سی پینل پر پہنچ جائیں گے سی پینل پر پہنچنے کے بعد آپ کو سرور نیم مل جائے گا اور اس سرور نیم کو آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں بلکل ایزی اپشن سے سرور نیم کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو دو سرور نیم ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے اگر آپ کو دو سے زیادہ سرور نیم اپ ڈیٹ کرنا ہو تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے یہاں پر سرور نیم یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر اکاؤنٹ ڈیٹیل پر آنے کے بعد آپ کو سرور نیم مل جائے گا یہ آپ کا سرور نیم ہے یہاں پہ چار سرور نیم ہے یہ ون ٹو تھری کے نام سے چار سرور نیم ہے یہاں پہ آپ کا سی پینل کا ایکسس ہے یہ ہے یوزر آئیڈی اور یہاں پہ یہ پاس ورڈ ہے تو یہاں پہ سی پینل کا ایکسس یہاں پہ بھی اس ٹیپ سے بھی کر سکتے ہیں بلکل ایزی آپشنز ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ڈین ایس کا ریکوڈ کر ڈالنا ہے یہ آپ کا ڈین ایس ریکوڈ ہے یہاں پہ آپ دو اور ایکسٹرا ایڈ کر دیں اس کے بعد یہاں کو آپ نمبر فور کر دیں اس کو نمبر ثری کر دیں اس کے بعد اس کو نمبر ٹو کر دیں تو یہاں پہ ہو گیا یہ اپ ڈیٹ اب یہ آپ کا ڈومین این ہوسٹنگ دونے ایک دورے سے کنیکٹ ہو چکا ہے آپ اگر ڈومین ہوسٹنگ میں کوئی بھی چیزہ آپ اس میں ڈالنا چاہیں گے یا ڈالیں گے تو وہ بلکل آرام سے ایزیلی وہ کام کرے گا اس میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اپ ڈیٹ ہونے میں پانس دس منٹ کا ٹائم لیتا ہے آفٹر فائب تو ٹین منٹ یہ جو اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اپ ڈیٹ ہونے کے بعد آپ اس میں جو بھی جس ٹائپ کی وی ویب سائٹ بنانا چاہیں ڈبل اپ کرنا چاہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں بہت اچھا موقع ہے اگر آپ بزنس کا آن لائن لانا چاہتے ہیں تو ایٹو ہوسٹ کے جو کمپنی ہیں وہ اس ٹائم بہت اچھا آفر دے رہا ہے اور یہ آفر صرف اور صرف آپ کو تیس نومبر تک آپ کو تیس نومبر تک آپ کو ملے گا اور اس آپرچنیٹی کو آپ جانے نہ دے ہاتھوں سے جانے نہ دے اگر آپ بائی کرنا چاہ رہے ہیں بیسٹ ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ کے لیے تو یہ آپ کے لیے زبردست آپرچنیٹی ہے پھر ملتے ہیں اسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مجال عزازت بدا حافظ